حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت مسلم دحمت کے اندر آئی ہے جو در حقیقت ایک سوال کے جواب میں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے حضور کوئی دعا کرتا ہے اللہ سے کچھ ماغتا ہے کبھی کبھی بدایر ایسا لگتا ہے جیسے اس کی دعا رائے گا چلی گئی جو اس نے ماغا تھا اللہ نے اسے دیا نہیں تو کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز ماغی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دے ایک حدیث پاک میں اس کی وضاحت کر دی جئی ہے جسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وَا نَبِ سَعِيدٍ الْخُدْرِي رضی اللہ تعالیٰ عنہ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَال مَا مِن مُسْلِمِي يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِسْمٌ وَلَا قَطِيَّةُ رَحْمٍ إِلَّا أَعْتَاهُ اللَّهُ بِهَا إِهْدَى ثَلَاثِ اِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَ راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نوہا ہے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان کوئی بھی دعا کرتا ہے اور اس کے اندر کوئی گناہ کی بات نہیں ہوتی یا اس میں رشتے داری کا کاٹنا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے بدلے تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے ایک تو جو چیز اس نے مانگی وہی دے دیتا ہے لیکن اگر اس کی نگاہ میں اس چیز کا دیا جانا بندے کے حق میں نقصان دے اور مسلحت اس کی متقاضی نہیں ہے کہ جو بندے نے جو مانگا ہے اسے دے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز تو اسے نہیں دیتا اس کی جگہ پر یا تو آخرت میں اس دعا کو پورا کرنے کے لیے زخیرہ بنا دیتا ہے اور یا اس کے اوپر کوئی بڑی مسیبت آنے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت کی وجہ سے اس کے اوپر آنے والی مسیبت کو دور کر دیتا ہے تو تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور کرتا ہے اور ناظرین اکرام جب دعا عبادت ہے اگر بظاہر ایسا لگے کہ دعا قبول نہیں ہوئی لیکن دعا یہ فائدے سے خالی نہیں اس لیے کہ دعا جب عبادت ہے تو دعا کرنے والے نے ایک عبادت کر لی اب ظاہر ہے کہ اس نے دعا کے ذریعے اپنی عبودیت کا اظہار کر لیا اور یہ اظہار عبودیت بھی ایک عبادت ہے جو عجر سے خالی نہیں اس سے یہ پتا چلا کہ بداہر انسان کو اگر ایسا لگے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی تین چیزوں میں سے ایک چیز اسے دعا کے بدلے میں ضرور عطا کرتا ہے